غزرہ ہنین کے بعد مالِ غنیمت کافی تھا بلکہ وہ جو وادی تھی ادھر روایات میں آتا ہے کہ اتنی بھیڑ بکڑیاں تھیں اتنے شیفز تھے کہ وہ پوری وادی بھری ہوئی تھی ان کے ساتھ بوانہ کے مقام غالباً جی بالکل تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سٹریٹیجی تھی کہ مائل کرنے کے لیے ان چیفز کو جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ان کو زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے اور یہ ایک نبی کی کمانڈر کی ڈسکریشن ہوتی کہ وہ دے سکتا ہے انصار میں چھ مگویاں ہونے لگیں تھوڑا سا آپ کو منافقین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نے انصاف نہیں کیا آپ نے انصاف نہیں کیا یا یہ کہ یہ دیکھو جی ہم نے مہاجرین کے لیے کیا نہیں کر دیا اور آج مالکنے مل رہا ہے وہ لوگ جو ابھی دین میں آئے بھی نہیں نئے لوگ ہیں بتا نہیں وہ ہماری اتنی قربانیاں ہیں ہماری طرف دیکھا ہی نہیں یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی اور آپ دیکھیں کہ یہ لیڈرشپ ہے وارث بھائی اپنی ٹیم کی مسکونسپشنز دور کرنا یہ پہترین لیڈرشپ ہے اللہ کے نبی نے اگنور نہیں کیا یہ نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں کرنے دو بات نہیں یہ جاڑ بھی نہیں پلائی ہاں جاڑ بھی نہیں پلائی سب کو جمع کیا کہا تم یہ بتاؤ کہ یہ سارے یہ واپس جا رہے ہیں مال کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ اور تم واپس جا رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے لیے بہتر جب واپس آ رہا تھا تو یہ میری ذہن میں واقعہ تھا اللہ حمد اللہ ابھی آدب ہونا کرنا پہلے بلکل صحیح بات ہے یعنی ان کے مقدر میں بھیڑ بکری ہیں اور تمہارے مقدر میں رسول اللہ تو وہ پھوٹ پھوٹ کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم سے بھی یقین ہے تو بڑی یہ بلکل صحیح بات ہے کہ یہ لیڈرشپ بھی ہے اور جس کے حصے میں واللہ ہے رسول اللہ آگئے جس کے حصے میں توحید آگئے کتاب اللہ آگئے ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے یہ حاملے قرآن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں جس کے پاس قرآن ہے وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا یہ یعنی تم نے اگر امیر اور غریب کا کونسپٹ اس دنیا کے لیے بنایا تو ممکن ہے لیکن اگر تم اللہ کے یعنی یہاں یہ تصور کرو کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے تو اہل ایمان تو امیر ہی ہے غریب تو وہ ہے جس کا دامن رسول اللہ کی محبت سے خالی ہے